میں بھی بدنام ہے یا کوئی بدنام ہے پتہ میں نو دعا نہیں جمعان جو ملابا کرے السلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین ہمارا ایمان ہے کہ جو جاندار اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کر اپنے خالق کی طرف ضرور جانا ہے دنیا میں بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جن میں یہ روح فرصہ حقیقت سامنے آئی کہ کچھ انسان ایسے بھی ہوئے جنہیں اپنی اچانک ہونے والی موت کا کچھ گھنٹے پہلے سے ہی احساس ہوا انہیں یوں لگا کہ جیسے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ وہ شاید اپنے لوگوں اور ان جگہوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے جن سے ان کا بہت قریبی تعلق واسطہ رہا ہے اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ یہ سب محسوس کرنے والے لوگوں کی اچانک موت واقع ہو گئی اور انہیں اس فانی دنیا کو بلکل اچانک ہی چھوڑ کر جانا پڑا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل جڑا رہے میں آپ کو پاکستانی فلموں کے مقبول ترین اداکار حاجی اقبال حسن کی حادثاتی موت کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں اقبال حسن کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں کی فیرست میں ہوتا ہے جنہیں تیزی سے اپنی جانب بڑھنے والی موت کا احساس جان لیوا حادثت سے چند گھنٹے پہلے ہی ہو گیا تھا جس رات اقبال حسن کو زندگی کی فصیلوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور بہت دور جانا تھا اس رات کی صبح کا آغاز اقبال حسن کے لیے بہت عجیب و غریب انداز میں ہوا وہ پچھلی رات سکون سے سو بھی نہیں پائے اور رات کی تاریکی میں کئی بار اپنے بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے رہے اور موسم سرد ہونے کے باوجود دونوں نے وقفے وقفے سے پانی کے کئی گلاس بھی پیئے صبح و گھر سے نکلتے وقت بھی اقبال حسن عجیب سی نامعلوم بیچینی محسوس کر رہے تھے انہوں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اور گھر کے گیٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ گھر میں واپس داخل ہو گئے پورے گھر کو خالی خالی نظروں سے گھوم کر دیکھنے کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کو بھی ویران نگاہوں سے یوں دیکھتے رہے جیسے وہ ان سے آخری بار مل رہے ہوں اقبال حسن پنجابی فلموں کے ایک نہائیت مجھے ہوئے سٹار تھے جن کی اداکاری کا فطری انداز دیکھنے والوں کو بہت زیادہ پسند تھا اقبال حسن کا شمار بھی اس وقت ایسے اداکاروں کی فیرست میں ہوتا تھا جن کا وقت گھر میں کم اور فلم کے سیٹ پر زیادہ گزرا کرتا تھا سٹوڈیوز میں موجود اینی شاہدین بتاتے ہیں کہ اقبال حسن گھر سے سیدھے باری فلم سٹوڈیو میں آئے یہ وہ وقت تھا جب سٹوڈیو میں ویرانی کا ڈیرہ تھا اس روز ان کی سٹوڈیو میں کوئی شوٹنگ بھی نہیں تھی اس کے باوجود ان کا سٹوڈیو آنا بہت عجیب سی بات تھی دن کے تقریباً گیارہ بجے کا وقت ہوگا جب وہ اکیلے ہی سٹوڈیو کے ریکارڈنگ روم لان اور دفاتر کے کوریڈور میں گھومتے ہوئے ہر کمرے کے دروازے کو بہت حسرت سے دیکھتے رہے اکبال حسن دو منزلہ سٹوڈیو کی چھت پر بھی گئے جہاں وہ اکثر شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے سٹوڈیو میں رہنے والے عام ملازمین بتاتے ہیں کہ اکبال حسن بہت بے چین اور پریشان دکھائی دے رہے تھے سٹوڈیو کے اندر ہی موجود خالی گاؤں میں بھی اکبال حسن نے پورا چکر لگایا اور ہر اس جگہ کو بار بار دیکھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ شوٹنگ کرتے گزارا تھا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت سٹوڈیو میں جو بھی ملازم نظر آیا اسے اکبال حسن نے خود سلام کیا اور کہا کہ یار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماف کر دینا اکبال حسن اسی عالم میں اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فلم جورا کی آؤٹڈور شوٹنگ کے لیے روانہ ہوئے شوٹنگ ملتان روڈ پر ہی ایک فلور ملز کے اندر ہونی تھی جو رات گئے تک جاری رہی شوٹنگ پیک اپ ہونے کے بعد اکبال حسن اپنے ساتھی اسلم پرویز اور علیہاس کشمیری کے ہمراہ اپنی کار میں بیٹھے مگر گاڑی روانہ ہونے سے پہلے ہی علیہاس کشمیری نے اچانک اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور کار سے نیچے اتر گئے اکبال حسن اور اسلم پرویز دونوں ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے جو اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پایا راستے میں ہی گھر واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی اور اکبال حسن اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں موقع پر ہی جان بھاک ہو گئے جبکہ اسلم پرویز کو تشفیشناک حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ بھی زندگی کی بازی ہار کر موت کے گلے جا لگے اکبال حسن کی اچانک موت سے فلم میکرز کو کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ان کی زیر تکمیل فلمیں بھی مکمل نہ ہو سکیں فلم سٹوڈیوز کے دروبام ان کے اہل خانہ اور انہیں چاہنے والے شائقین فلم اکبال حسن کو پھر دوبارہ کبھی زندہ سلامت نہیں دیکھ پائے آپ کے ذہن میں بھی اس واقعے کو لے کر بہت سے سوالات چنم لے رہے ہوں گے کہ وہ کون سی قوت تھی جس نے اکبال حسن کی موت سے چند گھنٹے پہلے ہی ان کی یہ حالت کیے رکھی وہ سٹوڈیو میں اکیلے کیوں گھومتے رہے ملنے والے چند ایک ملازمین سے وہ معافی کیوں مانگ رہے تھے مگر ناظرین ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اکبال حسن اب دنیا میں موجود نہیں رہے میری دعا ہے کہ اللہ حاجی اکبال حسن کے درجات بلند فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں آمین سم آمین میرے دیکھنے والوں کو میراج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکون کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ان تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ